بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتی ہے قلب مومن کو فرد شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے قرآن پاک سے یہ عمل ہے یہ اتنا خاص عمل ہے جو کوئی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ وظیفہ آپ کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دے گا پھر اس وظیفے کے بعد کے موجزے آپ خود دے کر حیران رہ جائیں گے یہ وظیفہ واقعی تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی پہلے کوئی بھی وظیفہ کیا ہوگا یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سرے کوثر کا وظیفہ آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات کیسے دور ہو جائیں گی آپ کے کام ایسے بنتے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کو کرنے کے بعد جو لوگ ہزاروں میں کما رہے ہیں وہ لاکھوں میں جائیں گے اور جو لوگ لاکھوں میں کما رہے ہیں وہ کروڑوں میں جائیں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ناظرین یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو کرنے کے بعد ج تو بہت ہی کم درجے کے بہت ہی کم کمانے والے بہت ہی نچلے درجے کے وہ لوگ بھی لاکھوں میں کھیل رہے ہیں یہ عمل وہ خاص عمل ہے سرے کوثر کا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کو نیت اخلاص یقین کے ساتھ اگر کیا گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے برکتیں سمیٹی ہیں آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹ لیں انشاءاللہ اس کا عمل طریقہ کار آپ کو میں بتاؤں گا ابھی آپ کریں گے تو خود دیکھیں گے انشاءاللہ کتنی برک برکتیں آئیں گی اور بہت جلد آئیں گی اس شخص کے پاس پانچ سو یا ہزار روپیہ ہے اگر وہ اس عمل کو کرنے کے بعد خج کرے گا وہ دیکھے گا کہ پانچ سو ہزار والی چیز میں کتنا پانچ ہزار والا مزہ آ رہا ہے کیوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی اس میں اتنی برکت ڈال لیں گے اور آپ کو پتا ہے جہاں اللہ تعالی برکت ڈال لے تو اس میں وہ تھوڑے میں بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی ناظرین اب اس وظیفے کا طریقہ کار اچھے طریقے سے جان لیں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی مرد حضرات ریکھ دیکھ رہا ہے جو آپ کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں جو اس کی آپ کو عجرت ملتی ہے مہینے کی چاہے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں چاہے آپ مزدوری کرتے ہیں چاہے کسی بھی صورت میں آپ کو جو مہینے کی عجرت ملتی ہے اس میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی عجرت میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے اور نوٹ اپنے سامنے رکھ لینا ہے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے وضو کر لینا ہے اچھی طرح پاک صاحب جب ہو جائیں گے جب بندہ پاک صاحب ہوتا ہے تب ہی اللہ کی بارگاہ میں بیارتا ہے تب ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی صفائی کو پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی اگر سمجھنے والا ہو کہ آدھا ایمان صفائی ہے جب آپ اچھی طرح صاف سترے ہو کر وضو کر کے بیٹھیں گے عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے آپ نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر یہ عمل شروع کرنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں شیطان برے خیالات نہ لائے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیمی یہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اچھی طرح جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ چھوٹی سی صورت ہے چلتے پھرتے ویسے بھی ہم اپنا اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کبھی کسی کام میں کبھی کسی فضول کام میں اگر آپ ٹائم نکال کر یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ سب سے بڑی بات اس کو شیئر ضرور کرنا ہے جب آپ شیئر کریں گے تو جب دوسرے بہندبائی کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ضرور فائدہ دے گا جو انسان دوسروں کو فائدہ سوچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت نفع دیتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے جیسے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے اس وظیفے سے اس کا کام بن جائے اس کے حالات اچھے ہو جائیں اس کی مشکلات دور ہو جائیں اس کو دولت مل جائے اس کو آپ کتنا فائدہ دوگے آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لگتا آپ نے ایسے ہی شیئر کر کے ورس اپ گروپ میں فیس بک گروپ میں کر دینا ہے اور آپ کو مفت میں سواب مل جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی نہیں لگتا جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ سوچو گے تو انشاءاللہ یہ عمل جلدی اثر کرے گا اور آپ کا بھی بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد ناظرین آپ نے یارزاکو یارزاکو کو بھی گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ بھی بہت چھوٹا سا کام ہے یارزاکو 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 گیارہ مرتبہ یارزاکو پڑھنا ہے اگر آپ اس کو بھی اچھے طرح کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں کیسے آپ پر دولت کی بارش ہوتی ہے یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے نوٹ کے اوپر پھوک مار دینی ہے تین مرتبہ اور آپ نے اس نوٹ کو جیب میں ڈال لینا ہے جیب میں ڈال لیں یا بٹوے میں ڈال سکتے ہیں اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ سکتی ہے اکثر مرد جیب میں رکھتے ہیں تو جیب میں بٹوے میں جہاں چاہے آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ وہ نوٹ اتنی برکت لائے گا اتنی برکت لائے گا کہ آپ دیکھیں گے آپ کے جو حالات کیسے اچھے ہوں گے اور اس میں اللہ جب اللہ تعالی برکر ڈال دیتا ہے تو کسی چیز میں وہ تھوڑی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ تمہیں یہ عمل اچھی نیت سے کریں میں نے بڑی ترطیب سے سمجھایا ہے اگر آپ دیکھتے دیکھتے یہاں تک آگے ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اچھی طرح میں نے سب کچھ لکھ کر بھی دیا ہے اور بتایا بھی ہے کچھ چیزیں میں نے ایسے زبانی بھی بتا دی ہیں تو کوئی چیز بھول نہ گئے ہو دوبارہ ویڈیو دیکھ لینا اگر کوئی چیز بھول گئے ہو تو دوبارہ دیکھ سکتے ہو صرف دو سے چار منٹ لگتے ہیں کوئی غلطی کر گئے تو پھر آپ عمل کریں گے آپ کا وقت ضائع ہوگا تو جو وقت ضائع کرنا ہے وہ ابھی کر لو دو چار منٹ آپ لگا لو دیکھ لو دوبارہ اگر آپ نے اچھے سے دیکھ لیا تو کوئی ضرورت نہیں بھر دوبارہ دیکھنے کی اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں کچھ رہ گیا ہے تو آپ دوبارہ دیکھنے اس کے علاوہ سورہ کوسر کے بہت سے فوائد ہیں میاں بی بی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوسر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے دشمنوں کی زبان بند ہوگی شیعتین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے رزق میں برکت ہوگی پیسو کی کبھی کمی نہیں ہوگی میرے بھائیوں مزید ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ بند ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام